موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج جو میں آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اس میں میں آپ کے ساتھ ایک ہوم ریمیڈی شو شیئر کروں گی جو بہت ہی بینیفیٹ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں نا یقین جانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو میں خود یوز کرتی ہوں تو چلو میں نے سوچا آپ لوگ کے ویسے بھی میری وہ ریمیڈی ختم ہو گی تھی رات کو تو میں نے کہا چلے نا وہ ریمیڈی میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں شاید ایک اچھی سی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کسی ہمیشہ کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ اچھی چیزیں شیئر کریں جس سے آپ لوگ کو فائدہ ہوتا ہے یہ جو ریمیڈی ہے بچوں کے لیے بہت اچھی بچوں کے آئی سیڈ پٹھوں میں جن کو درد ہوتا ہے پہن ہوتا ہے دماغی کمزوری اس کے لیے بہت اچھے میں خود یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے مسئلہ تھا تو میں یہ یوز کر رہی ہوں تو اس سے مجھے بہت بینیفیٹ ملے ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ پورا ویلوگ دیکھئے گا بنے رہیے گا تو اگر آپ اور میری ویڈیو کا لائک اور شیئر چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ابھی دن کا ٹائم ہے اور میرے ہزبینڈ سے میں نے سامان کچھ منگوایا تھا میں نے کہا کھانے دودھ شود ساری چیزیں وغیرہ د دودھ دی اور پچکو کے لیے پھل اور پکانے کے لئے نا تو دودھ میں نے رکھ دیا بوائل کرنے کے لئے تو وہ نا سبزی لانے ہی بول گے پھر ان کا دوبارہ پھل گئے ہیں میں نے کہا سبزی نہیں لائی پھر ان نے توری لائی تودین کو ہم لوگوں نے طریق Sharon بنائی ان کو طریق بہت پسند ہے نا تو یہ بس بول جاتے ہیں تو چکر لگاتے رہتے ہیں ان کا دوسرا چکر لگا پھر میں نے کہا ایک چیز آپ اور بول گئے اور لوگوں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ابھی ریمیڈی شو کرنی ہے پھ مکھانے مگوائیں ہیں بادام مگوائیں ہیں مصری اور سانف ہم وزن یہ لینے ہیں مکھانے تو آپ کو پتہ ہے ہڑیوں کے لئے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور بہت اس کے فائدے ہوتے ہیں آئی سیڈ کے لئے بہت اچھ ہوتے ہیں پھر میں نے مکھانے پتہ ہے موسم ساوند کا ہے بلکہ ساوند تو گزر کے لئے اس موسم میں بہت نمی ہوتی ہے پھر میں نے کہا ان کو تھوڑا سا سیکھ لوں تو ان کے اندر کرنچی سوفٹ ہوتے ہیں سیکھنے کے وجہ سے یہ کرنچی پانین کا آ جاتا ہے پھر میں نے ان کو گرینڈر میں پیس رہی تھی تو یہ صحیح پیسنے نہیں ہو رہے تھے تو پھر میں نے کیا کیا کہ ان کو میں نے سیل بیٹا میں جس میں ہم لوگ لسان ادرک پیسدے ہیں لنگری ہم لوگ اپنی زبان میں لنگری بولتے ہیں اس میں میں نے ان کو پیس لیا ہے تو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے بہت اچھے لگتے ہیں پھر بادام بھی میں نے گرینڈر میں ڈال کے ان کا پورٹر بنا لوگ یہ سارے چیزیں آپ لوگ انہیں ہم وزر لے رہی ہیں بادام آپ لوگوں کو پتا ہے بچوں کی آئی سیٹ کے لیے بھی بہت اچھے اور اس سے بچوں کو بھی آپ دیا کریں دودھ کے ساتھ اور اس سے نا وہ مصری بھی پھر میں نے موٹی موٹی کوٹ کے بھی میں گرینڈر میں اس کا پورٹر بنا لیا تھا جو بادام بچے تھے وہ بھی میں نے ڈال دی میں نے کہا اور سانف سانف تو ایسے نارمل موسم میں ضرورت نہیں ہوتی اس کو طبعے پہ کیونکہ بھی بہت نمی تھی تو میں نے کہا اچھے سے صاف کی اس کو اچھے سے صاف کر کے ایک دو منٹ کے لیے سے میں نے ایک سال گیا میں نے کہا اگر نمی ہے تو وہ ختم ہو جائے پھر یہ سارا میں نے جب ان کو سارا سب چیزوں کا میں نے پہ پورٹر بنا لیا ہے سانف کا بھی میں نے پورٹر بنا لیا ہے اچھے سے صاف کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے موسم ایسا دیکھ کے کوئی فنگس وغیرہ کچھ نہ ہو نا اچھے سے اس چیز کا اپنے بہت اچھے سے ہیار رکھنا ہے تو یہ میں خود بھی لیتی ہوں دودھ کے ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی دیتی ہوں کیونکہ حسین کی تو آئی سیڈ کا مسئلہ ہے تو اس کے آئی سیڈ بھی انشاءاللہ اس سے صحیح ہو جائے گی اور موسا تو بہت شوک سے کھاتا ہے نا تو میں نے بس سے کنٹینر جو پڑا ہوا تھا میرے شاید کے خالی بوتل کا تو وہ ڈال دیا ہے پھر بچوں کو سپارے والی ان کو پڑھانے والی ان کے باجی آئی ہیں سپارہ پڑھانے تو بچوں نے س جیٹھانی کی طرف وہ یاسین کا ختم دلوا رہی ہیں تو اس نے بلایا ہے تو امی میں ادھر جا رہی ہوں تو چلیں اپنے آپ سے بلکتے ہوں اچھا میں ختم پہنا تو میں بلک نہیں بنا سکتا کہ میں اپنی سسٹر کی طرف آگی تھی وہ پاس ہی رہتی پھر وہ پہ ملچائے شیپی پھر گھر واپس آگئی تو یہ گھر آکے تقریبا اب ٹائم تھا نو نو بجے کا سوپر انہیں سکول بھی جانا ہے تو یہ کہتے بریانی کھانی ہے بریانی کھانی ہے تنہا تنگ موسا کہتے ہیں حسین کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں مجھے بریانی ابھی بنا کے تو بریانی کھانی ہے ابھی ٹائم ہوا ہے دس بجے کا تو میں اپنا بلوگ بنانا سٹارٹ کروں گا دس بجے کا میرے بچوں نے کھانا زید کرے کہ بریانی کھانی ہے ابھی دس ہو گئے صبح انہیں نے سکول بھی جانے اور اتنی زید انہیں نے کیا کہ ہم نے بریانی کھانی ہے تو جڑ پڑ میں نے گیس میں تھوڑی کام ماری تھی میں نے چولے پہ میں نے یہ بنا دیا مسالہ اور سلینڈر پہ پھر میں نے یہ چاول بوائل کر لیا تو بس تھوڑا سا فرک رہ گیا ہے تو میں بریانی کو دم لگا لوں گی بس بچوں کا کیا کر سکتے ہیں جب بچے بچے جو فرمائش کرتے ہیں تو وہ چیز بنانی ہی پڑتی ہے حسین تو بیسے بھی بریانی لور ہے وہ کہتے ہیں میں نے بریانی کھانی ہے تو آلو بھی میں نے ڈالی ہے کیونکہ حسین کو بریانی میں آلو بہت پسند ہے چلے میں دم لگاتی ہوں تو پھر آپ سے بات کرتی ہوں چکن کا جو سالن تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے تو پھر میں نے کہا چلو تیہ لگا لوں تو بہت ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے اتنی جلدی کی نا تو میں نے کہا بس بچوں کو بنا کر دوں ان کو کھانا کھلاؤں اور سو لاؤں تو کھاں تو پھر میں نے جب تیہ لگا لی تو یہ زردے کا رنگ پانی میں پانی میں ہی میں نے ڈالا ہے تو ویسے دودھ ہو تو دودھ میں بھی ڈال دیتی ہوں پھر میں نے دم لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں موسیٰ شور کر ریپ کہتا ہے کھانا لاؤ کھانا لاؤ کھانا لاؤ کھانا لاؤ یعنی کہ اس نے دم جائے ہو پھر حسین کارٹون دیکھ رہا تو حسین کو کان مدار شروع ہو گیا تھا تو اتنی میں پرشان ہوں میں نے کہا اس کا فیوریٹ ہے بریانی تو اب یہ سے ہی کھائے گا پھر اس کو میں نے کان پکڑا ہوئا ہے پھر میں نے اس کو دعائی دیا ہے پھر دیکھا ہے پھر بیس منٹ کے بعد میں نے دم کھول دیا ہے تو میرے چاولو کا دم ہو گیا تھا بچوں کے ساتھ باتے ہیں بچوں بہت زید کرتے ہیں دن کا سانت بنا ہوا تو میں نے کہا وہ کھالو کل بنا دوں گی بریانی لیکن ابھی کھانی ابھی کھانی ماشاءاللہ دیکھنے سے کتی پیاری لگ رہی ہے ذائقے میں بہت اچھی بینی تھی پھر میں نے کھانا صرف کیا بچوں کو میں نے کہا جلدی جلدی کھاؤ موسا کو کہا ہے موسا واحد بریانی ہے جو خود کھاتا ہے ورنہ رائز ویسے کھا لیتا ہے روٹیز کو خود کھلانے پڑتی ہے پھر رائیتا ساتھ ہی میں نے بنایا ہوا تھا یہ جو میرا فیورل رائیتا ہے کھیرہ اور پیاس کا ساتھ کا آل پھر میں نے اپنی پلیڈ بنائی تو بہت مزے کی بنی مزہ آیا میرسے بھی بریانی ہمارے گھر میں سب بھی شوک سے کھاتے ہیں پھر ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا یہ جو ریم ڈی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ میں تقریباً دو تین ماؤگے میں اس کے مجھے بہت فائدے ملیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کسی کا بھلا ہو جائے تو اللہ تعالی عجر دینے والا ہوتا ہے تو اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے تو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ مل amazon اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ הוא ایم اللہ wollte tego خلل بنodu